موسیقی گزشتہ سبق میں تصحیح کے قوانین پورے ہو گئے بھئی اور مثالیں چل رہی تھیں کسی مثالیں ہو گئیں بیس مثالیں ہو چکی ہیں بھئی آگے بھئی مثال نمبر اکیس لکھئے بھئی مثال نمبر اکیس میت اسی طرح بنائیے اچھا مسئلے حل کر رہے ہیں بھئی مختلف عدد سے تاکہ ہر طرح آپ کو حل کرنا جائیں مسائل تو ورسہ ہے یہاں بھئی چالیس بیٹیان چالیس بیٹیان بھئی اچھا اور اسی چچا ہے بھئی اسی چچا اچھا بیٹیاں ہوں اور اکیلی تو انہیں کتنا حصہ ملتا ہے دو سے زیادہ ہو تو سلسان یہاں سلسان لکھیں ان کے نیچے اور چچا کو کتنا حصہ ملتا ہے وہ عصبہ ہیں بھئی وہ زویل فروض میں سے ہیں ہی نہیں تو وہ عصبہ لکھو ان کے نیچے باقی مال نہیں ملے گا اچھا تو صرف ایک زویل فروض ہے سلسان اور سلسان کا عادت کیا ہے تین اسی سے مسئلہ بن جائے گا بھئی تین لکھو اوپر تین میں سے دو سلس بہنوں کو مل جائے گا بیٹیوں کو کتنا ہوا دو اور باقی کتنا بچہ تین میں سے دو نکالے ایک تو وہ چچا کا حصہ ایک ہوا آپ دیکھئے بھئی بیٹیوں کا حصہ دو اور بیٹیاں ہیں چالیس اور دو تو چالیس میں تقسیم نہیں ہو سکتے اور پھر کیا کر لو دو سے بتا چالیس تقسیم ہو جاتا ہے تو چالیس کو کیا کر دو دو سے تقسیم کرو تو یہ وقت نکل آیا بیس بھئی تو یہاں بیس سمجھو یوں سمجھو بیس بیٹی ہیں اس وقت عادت رؤوس بیس ہے بس یوں سمجھو اچھا چچا کتنے ہیں اسی انہیں ایک حصہ ملا تو یہ اسی تو اسی طرح رہے گا اب عادت رؤوس میں نسبتیں دیکھو بھئی بنات کتنی ہیں بیس اور چچا ہے اسی اسی اور بیس میں کونس ہی نسبت ہے تداخل ہے بیس سے اسی پورا تقسیم ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں بڑے عادت کو بس پکڑ لیتے ہیں کیونکہ چھوٹا اسی کا جوز ہے اور بڑے سے سارے مسئلے کو ضرب دے دو اب اسی سے تین کو ضرب دیں اوپر بھئی مخرج کو کیا آیا دو سو چالیس تو تعلق ہو اس کے اندر دو سو چالیس سکھ دو اوپر اسی اسی سے نیچے حصوں کو بھی ضرب دیجئے بنات کے دو حصے تھے اس کو دو اسی سے ضرب دی کیا آیا ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ بنات کے نیچے لکھئے اور اسی کو اچھا کا حصہ ایک اسے بھی ضرب دے دو نیچے کیا آیا اسی آ گیا ایک سو ساٹھ اور اسی دو سو چالیس ہوتے ہیں اب دیکھو قصر ختم ہوئی بنات کا حصہ کتنا ایک سو ساٹھ اور وہ خود پل کتنی تھی چالیس تھی ایک سو ساٹھ کو چالیس میں تقسیم کریں گے ایک سو ساٹھ کو چالیس سے تقسیم کرو کتنا ہے ہر ایک کا چار چار ہر ایک حصہ چچا ہے اسی حصے بھی بنے اسی ہر ایک کو ایک ایک حصہ مل گیا مسئلہ کی تصحیح ہو گئی مثال نمبر بائیس اسی طرح میت بنائیے چار زوجات ہیں پینتیس بانات ہیں نو جدات ہیں اور تریسٹ چچا ہیں بھئی تریسٹ چچا اچھا بیویاں اولاد نہ ہو تو ربو ملتا ہے اور اولاد ہو تو سومن ملتا ہے سومن آٹھوائیں حصہ اس وقت اولاد بیٹیاں موجود ہیں بیویاں کے نیچے سومن لکھو اچھا بیٹیاں ہو دو یا دو سے زیادہ انہیں کتنا ملتا ہے حقیلی سلسان ان کے نیچے لکھو جدات کا تو ایک ہی حصہ ہے سودوس جب شرائط پوری ہوں شرائط آپ دیکھتی جیگا یہاں پوری ہیں چچا وہ کیا بنے گا آپ سابہ لکھو اس کے نیچے آپ دیکھئے حصے کیا کیا نکلے سومن سلسان اور سودوس اور آپ نے پڑھا تھا یہ ایک نوکے ہیں یہ دو انوار کے دو انوار کے تو نوار اول کا سومن آیا اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ نوار ثانی کا کوئی بھی جمع ہو جائے تو قانون نمبر چھ پڑا تھا آپ نے کہ مسئلہ کسے بنے گا چوبیس تو چوبیس سے مسئلہ بنا اوپر چوبیس لکھو چوبیس کا آٹھویں حصہ کتنا بنے گا آٹھ سے تقسیم کرو تین تین مل گئے زوجات کو چوبیس کے دو سلس نکالو چوبیس کو پہلے تین سے تقسیم کیا آٹھ ہے یہ ایک سلس ہے اور بیٹیوں کو کتنا مل رہا ہے دو سلس کو اس کو دگنا کر دو سولہ سولہ مل گیا بنات کو اچھا چوبیس کا چھٹا حصہ دے دو جداد کو چھٹا حصہ کتنا ہے چھے سے تقسیم کر دو چوبیس کو چار یہ چار مل گیا جداد کو باقی ملے گا چچا کو ذرا باقی کتنا بچتا ہے زوجات کو ملہ تین بنات کو سولہ سولہ اور تین انیس اور جداد کو چار انیس اور چار تئیس چوبیس میں سے تئیس نکالے کتنا رہ گیا ایک ایک حصہ مل جائے گا چچوں کو بھئی اب بھئی عادت رؤوس اور سہام میں نسبتیں دیکھو بھئی زوجات چار حصہ تین تقسیم نہیں ہو سکتی کسر آ رہی ہے اور نسبت کونسی تبایون ہی اسی طرح رہے گا بناتے ہیں پینتیس حصے مل رہے ہیں سولہ تقسیم پوری نہیں ہو سکتی کسر آ رہی ہے نسبت دیکھو کونسی ہے تبایون ہے اسی طرح رہے گا جداد نو ہیں حصے چار مل رہے ہیں نسبت دیکھو سمجھیں کسر آ رہے ہیں اور نسبت تبایون کے اسی طرح رہے گا چچائیں 63 حصہ ایک اسی طرح رہے گا بھئی کسر آ رہی ہے اب آپس میں نسبتیں دیکھو عدد رعوت کی اچھا چار اور پینتیس کونسی نسبت ہے تبایون کی ہے ان کو ایک دوسرے میں ضرب دے دو ایک سو چالیس اب ایک سو چالیس اور نو میں نسبت دیکھو ایک سو چالیس کو تین سے بھی تقسیم کر کے دیکھو اور نو سے بھی کسی سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا نو صرف تین اور نو سے تقسیم ہو سکتا ہے نا تو دونوں سے دیکھ لو تقسیم ہوا نہیں ہوا نہ نو سے نہ تین سے معلوم ہوا ایک سو چالیس اور نو میں بھی تبایون ہے تو پھر ان کو آپ اس میں ضرب دے دو بارہ سو بارہ سو ساٹھ آیا آگے بارہ سو ساٹھ اور تریسٹھ میں کونسی نسبت ہے جی بارہ سو ساٹھ تریسٹھ تریسٹھ بارہ سو ساٹھ تریسٹھ سے تقسیم ہو جاتا ہے بارہ سو ساٹھ تقسیم ہو جاتا ہے اچھا تقسیم ہو جاتا ہے ان میں تداخل ہے تو بس بڑے عادت کو پکڑ لو بڑا عادت کونسی ہے تریسٹھ بڑھ ہے بارہ سو ساٹھ بڑھ ہے بس بارہ سو ساٹھ کو پکڑو اور اس کو سارے مسئلہ میں ضرب دے دو بارہ سو ساٹھ کو چوبیس سے ضرب دو سب سے پہلے جو مخرج تھا ہاں تیس ہزار دو سو چالیس تصیم کی تعلق ہو اس میں تیس ہزار دو سو چالیس لکھو تین سفر دو چار سفر تین سفر دو چار سفر اچھا اسی بارہ سو ساٹھ کو نیچے حصوں میں بھی ضرب دے دو زوجات کا حصہ تین اس کو بارہ سو ساٹھ سے ضرب بھی کیایا تین ہزار سات سو اسی آگیا بھئی یہ لکھو تین ہزار سات سو چیز آجات کے نیچے اسی بارہ سو ساٹھ کو بنات کے حصہ سولہ اس میں بھی ضرب دے دو بیس ہزار ایک سو ساٹھ آیا دو سفر ایک چھ سفر دو سفر ایک چھ سفر اسی بارہ سو ساٹھ کو جدداد کے حصہ چار ہے اس میں بھی ضرب دے دو پانچ ہزار چالیس پانچ سفر چار سفر اور اسی بارہ سو ساٹھ کو چچا کا حصہ ایک اس میں ضرب دی تو بارہ سو ساٹھ یہ آیا وہ بھی ان کے نیچے لکھ دو بھئی چچا کے نیچے بارہ سو ساٹھ اب ان ساروں کو جلدی جلدی جمع کرلو بھئی تین ہزار سات سو س جمع بیس ہزار ایک سو ساٹھ جمع پانچ ہزار چالیس جمع بارہ سو ساٹھ کتنا ہوا تین ہزار دو سو چالیس پیچ درست ہے تو یہ تقسیم ہو گئی اور کسر بھی ختم ہو جائے گی آپ دیکھیں کسر ختم ہوئی یا نہیں زوجات کتنی ہیں چار حصے کتنے ملے تین ہزار سات سو ہٹی اس کو چار سے تقسیم کرو ایک ایک زوجہ کا حصہ نکل آئے گا نو سو نو سو پینٹالیس پورا تقسیم ہو گیا بناتے ہیں پینٹیس ان کا حصہ بیس ہزار ایک سو تھا اس کو پینٹیس سے تقسیم کرو ایک ایک کا حصہ نکل آئے گا پانچ سو چھ اٹر آگیا ایک ایک بنت کا حصہ جدات نو پانچ ہزار چالیس ان کا حصہ ہے اس کو نو سے تقسیم کرو پانچ سو پانچ سو ساٹھ بھئی ایک جدہ کا حصہ پانچ سو ساٹھ دیکھو قصر ختم ہوتی چلی گئی سب میں اور بارہ سو ساٹھ تریسٹھ میں تقسیم کرو بھئی تریسٹھ سے تقسیم کر دو بیس ایک چچا کا حصہ کتنا بنتا ہے بیس بنتا ہے دیکھو مسئلہ کی تصریح ہو گئی تو کل مال کے کتنے حصے کر لیں گے تیس ہزار دو سو چالیس اور پھر ہر ایک کو اس کے حصے کے بقدر دے دیں گے اگر آپ آگے لکھئے مثال نمبر تیس میت وارث ہیں تین بیٹے چار بیٹیاں اچھا بیوی جب اولاد ہو اسے کتنا ملتا ہے سومن سومن زوجہ کے نیچے لکھو بیٹے اور بیٹیاں کیا بن جات بیٹیاں بیٹوں کے ساتھ مل کر کیا ہو گئیں آس با بیٹی کو بیٹی سے دبنا ملتا ہے تو ان دونوں کی نیچے ایک لکیر کھینچ دو اور لکیر کے شروع میں اس کے نیچے لکیر کے لکھ دو عاد ساب اور عدد روس بھی بناو کیسے مال تقسیم کریں گے عدد روس کتنے بنیں گے ہر بیٹے کو بیٹی سے کتنا ملتا ہے ہر بیٹا دو بیٹیوں کے برابر ہے تو تین بیٹے کتنے بیٹیوں کے برابر چھے اور چار حصات بیٹی ہیں چھے اور چار دس تو عدد روس کیا ہوا دس آگیا بھئی یوں سمجھو دس بیٹی ہیں بھئی اچھا بھئی زبیل فروز حصے کتنے ہے صرف وصل میں ایک حصہ سمون آیا اور کوئی حصہ آیا نہیں تو اس سمون کا عادت کیا ہے آٹھ اسی سے مسئلہ بن جائے آٹھ لکھ اوپر آٹھ کا آٹھوہ حصہ کتنا ہے ایک یہ زوجہ کو مل جائے گا اچھا اب ان بیٹے وہ جو پندرہ بیٹی ہیں کتنی دس بیٹی ہیں بنا لیں ان کو کتنا ملے گا آٹھ میں سے ایک بیوی کو مل گیا باقی کتنے رہ گئے سات وہ سات ان کو مل گئے سارے سات ان کے نیچے لکھو اب دیکھو بھئی پھر کیا کریں گے بھئی بیوی ایک ہے حصہ بھی ایک ہے کوئی کسر نہیں ہاں بیٹی یاد دوسری طرف دس ہے اور حصہ سات سات دس میں پوری طرح تقسیم نہیں ہو سکتا تو اب ان میں نسبت دیکھ لو کون سی نسبت ہے سب آئین ہیں لہٰذا اسی طرح رہے گا اور پورے اسی عادت روض یعنی دس کو پورے مسالہ سے ضرب دے دو مخرج تھا آج اس کو دس سے ضرب بھی کتنا آیا اسی تالک کے اوپر اسی لکھو بیوی کا حصہ ایک اس کو بھی دس سے ضرب دو کتنا آیا دس دس لکھو اس کے نیچے زوجہ کے نیچے اور یہ دوسری طرف بیٹے بیٹیوں کے نیچے سات تھا اس کو بھی دس سے ضرب دی کتنا آیا اچھا سات کو دس ضرب دی کیا آیا ستر یہ لکھتی بیٹے بیٹیوں کے نیچے اچھا آپ دیکھئے بھئی دس حصہ زوجہ کے ستر بیٹے بیٹیوں کے دس اور ستر اسی بھئی اسی سے ہم نے مسئلہ بنایا ست ہو گئی اور وہ کسر ختم ہو گئی دس حصہ بیوی کو ملے وہ اکیلی ہے سارے حصہ اس کے کسی تقدیم کی ضرورت نہیں ہاں بیٹے بیٹیوں میں کسر آ رہی تھی اب ستر حصے ہیں اور عدد او اس بھی کتنے ہیں دس ہیں تو ہر ایک کو کتنا مل جائے گا سات یعنی ایک بیٹی کا حصہ کتنا بن رہا ہے سات اور تو بیٹیوں کو چار ہیں ہر ایک کو سات سات اور بیٹے کو دگنا سات کا دگنا کتنا ہوا چودہ ہر بیٹے کو چودہ چودہ دے دیں گے مثال نمبر چوبیس اسی طرح میت بنائیے اچھا وارش لکھئے زوجہ یا اردو میں لکھ لو بیش بیوی آگے لکھئے والد آگے لکھئے ماں آگے لکھئے دو بیٹے آگے لکھئے پانچ بیٹیاں آگے لکھئے دو چچا دو چچا اچھا اولاد ہو تو بیوی کو کتنا ملتا ہے سومن سومن لکھو زوجہ کے نیچے اچھا اور اسی طرح بیٹے بیٹیاں ملتا 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 سودس بھئی سودس ماں کو بھی صورت میں ملتا ہے سودس ملتا ہے 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 آگے ہے مولانا مناسخہ مناسخہ یہ آخری مثال ہے انشاءاللہ اس کے بعد پھر خدوری پر ہم آ جائیں گے پھر بھئی مناسخہ دیکھئے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص مر گیا اس کے وارثوں میں مال تقسیم نہیں کیا وہ ہی کٹھے ہی رہ رہے ہیں انہوں نے تقسیم نہیں کیا آپس میں کچھ ہرسے بعد ان میں سے ایک اور بھی مر گیا اب اس کے بھی آگے جو اس کا حصہ بنتا تھا وہ آگے اس کے جو وارث بنتے ہیں ان کا حق بن گیا یہ پھر بھی کٹھے رہے یا چلو الگ ہونا چاہتے ہیں اسی حالت میں تو کیسے تقسیم کریں گے یا یہ پھر بھی کٹھے رہے یہاں تک کہ پھر ان میں سے ایک اور کا انتقال ہوا اس کا حصہ آگے پھر اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا تو یہ سلسلہ بعض وقت کئی پشتوں تک چلا جاتا ہے بھئی تو اس صورت میں اب ایک مثال ہم حل کر لیں گے انشاءاللہ کچھ اندازہ ہو جائے گا آپ کو باقی تفسیت اوپر والی کتابوں میں جا کر آپ انشاءاللہ پڑھ لیں گے بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھا اب لکھئے بھئی مثال بنائے مثال نمبر کتنے بنی پچیس مثال نمبر پچیس مناسخہ لکھ لیا اوپر آپ نے مناسخہ بھئی اسی طرح مید بنائیے اور اس صورت میں یاد رکھنا نام وغیرہ بھی ساتھ لکھ لیا کریں گے تاکہ مسئلہ آسان ہو جائے اس آدمی کا اتنا حصہ بنا اس کا اتنا حصہ بنا اس کا اتنا حصہ بھئی صورت سمجھ مید بھئی اسی طرح بنا لیا اچھا وارد لکھئے زوجہ اچھا پہلے سن لو ادھر سنو بھئی اس کے تین بیٹے زوجہ بھی ہے تین بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے پھر ایک بیٹے کا انتقال ہوتا ہے کچھ حرثے بعد دوسرے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے تو آپ بیٹے اکٹھے نہ لکھو ہر ایک کو الگ الگ لکھنا ہے تاکہ کس کا انتقال ہوا پھر اس کا مال آگے تقسیم ہونا ہے لہٰذا لکھو اب ابن 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 تین بیٹے لکھو اور ایک بیند لکھو تین دفعہ ابن لکھ لکھو اور بیند لکھو آپ دیکھئے یہ جو مید تھی مثلا یہ زید تھا اس کا مید کا نام لکھ لکھو زید اوپر اس کے مید کا جو لمبی اس مید لکھتے اس کے اوپر زید لکھ دو زوجہ ہے مثلا سلمہ اس کا نام لکھ لکھو نیچے ایک پہلا بیٹا ہے عمر آئین می مرا واؤ بھئی عمر میں واؤ ساتھ لکھتے اور بیٹی ہے سعیدہ سعیدہ آپ دیکھئے بھئی بیوی کو کتنا ملتا جب اولاد ہو سمن ملتا تو اس کے نیچے لکھی سمن بیٹے بیٹیاں کیا ہیں اکٹھے ہیں عصابہ بن گئے انساروں کے نیچے ایک لکیر کھینچو اور اس کے شروع میں لکھو عصابہ بس عدد رؤوس نہیں لکھنے کی ضرورت کیونکہ ہم نے ہر ایک الگ باقاعدہ حصہ نکال لے عدد رؤوس لکھو آگے لکھو کتنا ہوا ہر بیٹا دو بیٹیوں کے برابر تو تین بیٹے چھ بیٹیاں اور ایک بیٹی بیر سات سات ہوا عدد رؤوس آپ دیکھو زبیل فروض میں سے صرف ایک ہے بیوی آٹھویں حصہ ہے اور کوئی حصے والا ہی نہیں اس طرح کا تو آٹھ سے مسئلہ بن جائے گا سومن ہے تو سومن کا عدد ہے آٹھ اس سے مسئلہ بن جائے گا آٹھ اوپر باقی کتنے حصے بنے سات سات ان کے نیچے لکھ دو بھئی لکھ لیے بھئی سات ان کے حصے ہوئے اب ہر ایک اس کا حصہ بھی دے دو ان میں سے آمر کے نیچے ایک سطر میں لکھ سار بھئی بیوی کے نیچے پھر ایک لکھ دو اسی طرح ایک سطر میں دوبارہ سارے لکھ دو آمر کے نیچے سات میں سے کتنا ملے گا اسے آدھے دیر اوس بھی سات ہیں اور یہ بھی کتنے ہیں سات تو آمر کتنا ملے گا دو آمر کے نیچے لکھو دو دو بیٹیوں کا حصہ اسے بکر کے نیچے بھی لکھو دو خالد کے نیچے بھی لکھو دو سعیدہ کے نیچے لکھو ایک اگر فاصلہ بڑھ گیا واضح نہیں ہو تو پھر یوں کر رو آمر سے ایک خط بھی کھینچ کر دو تک لے آؤ بکر سے ایک خط کھینچ کر سیدھا دو تک لے آؤ سعیدہ سے ایک لکیر کھینچ کر ایک تک لے آؤ بات اور واضح ہو جائے گی شک نہیں رہ گ یہ کیا ہوا عمر سے ایک لکیر کھینچ اس کے حصے دو تک لے آؤ بکر سے ایک لکیر کھینچ اس کے حصے دو تک آگئی سعیدہ سے ایک لکیر کھینچ اس کا حصہ کتنا ہے ایک کر لیا بھئی اچھا ہے اب ان میں سے عمر کا انتقال ہوتا ہے نیچے اور میت بناؤ اور کچھ فاصلہ دینا ہے بھئی فورا نہ بنانا اس میں بھی ہمار حصے ان کی تخصیمات چلیں گی ان کے لیے دو تین لینے چھوڑ دو اوپر والوں کے دیے پھر ایک میت بناؤ بنا لیا اس کے اوپر لکھو عمر یہ ہے اب میت کے اوپر اچھا عمر سے تھوڑا آگے کر کے آخر میں اوپر ہی لکھو اسی میت جہاں عمر لکھا ہے اس سے آگے کر کے لکھئے بھئی ما فی الید ما فی الید ما فی الید اور اسی ما فی الید کے اوپر لکھ لو ترقہ عمر یہ ترقہ عمر ہے بھئی ما فی الید سے کیا مراد ہے جو عمر کے قبضے میں ہے عمر کے پاس ہے یعنی جو عمر کا حصہ بنا تو ما فی الید کے اوپر کیا لکھ لیا آپ نے ترقہ عمر اچھا کتنا حصہ مل ہے اوپر عمر کو دو لکھ دیجئے اس کے آگے لکھ لیا وارث کون کون ہیں دیکھئے عمر کا انتقال ہوا اس کی شادی نہیں ہوئی یہی جو اوپر وارث تھے زید کے ان میں سے باقی جو ہیں اب وہ عمر کے بھی وارث بن گئے اوپر جو زید کی زوجہ تھی وہ عمر کی کیا تھی ماں تھی وہ ماں تھی اور جو زید کے بیٹے ہیں وہ عمر کے کیا ہیں بھائی ہیں سمجھ میں آیا تو وارث لکھی اب نیچے ماں ماں کے نیچے وہی سلمہ نام لکھ دیجئے سلمہ عمر کا تو انتقال ہوا دو بھائی باقی ہیں بھئی بکر اور خالد زید کی تو بیٹی تھی لیکن عمر کی بہن ہے بہن بھی آگے لکھ 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 اس کے نیچے اس کا نام بھی لکھ 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 سعیدہ آپ دیکھئے مسئلہ بناتے ہیں دوسرا بھئی دیکھئے بھئی ماں کو اس حالت میں جبکہ میت کی کوئی اولاد نہ ہو تو ماں کو کل مال کا ماں کو صدد ملتا ہے جب بھائی وغیرہ ہوں بھئی ماں کو کتنا ملتا ہے صدد تو اس کے نیچے سدوس لکھو تو ماں کے نیچے سدوس لکھ لیجئے بھائی اور بہنیں یہ عصبہ ہیں بھئی تو ان ساروں کے نیچے بھئی بکر سے لے کر سعیدہ تک ایک لکیر کھینچیے ان کے نیچے اس لکیر کے شروع میں نیچے اس کے لکھی عصبہ بھئی یہ سارے عصبات ہیں بکر خالد اور سعیدہ یہ سب عصبہ ہیں ان سے عدد رؤوس بھی بنا لیجئے اسی طرح بھئی بھائی بہنوں میں مال کس طرح تقسیم ہوتا ہے کہ بھائی کو دو بہنوں کے برابر حصہ ملتا ہے دگنا ملتا ہے بہن سے تو ہر بھائی دو بہنوں کے برابر تو دو بھائی کتنی بہنوں کے برابر چار اور ایک بہن بھی ہے پانچ تو عادد رؤوس ہو گیا پانچ بھائی لکھ لیا آپ دیکھئے بھائی زبیل فروض میں سے صرف ایک ہی ہے ماہ تو فرض ایک ہی آیا سودوس اسی سودوس کے عادد سے مسئلہ بنا لیں گے آپ جانتے ہیں بھائی سودوس کا عادد کیا ہے چھے چھے اوپر لکھئے اس میں سے ایک حصہ یعنی چھٹا وہ مل گیا ماہ کو اس کے نیچے ایک لکھئے ماہ بقیہ کتنا ہے چھے میں سے ایک نکال دیا پانچ یہ پانچ مل گیا باقی کا سارا حسابہ کو ان کے نیچے پانچ لکھ دیجئے عادد رؤوس بھی ہیں پانچ ترکہ بھی ملا پانچ یہاں بھی کسر نہیں ہر ایک کو ایک ایک مل جائے گا یعنی پانچ بیٹیاں ہوں تو ہر ایک کو کتنا ملے گا ایک ایک بھائی تو اب دے دو بھائی بھائیوں کو ایک بیٹی سے دگنا دو ایک بیٹی کے حصے میں ایک آتا ہے تو بھائی دو کے برابر ہے اس کے حصے میں کتنا آئے گا دو تو بکر کے نیچے لکھ دو خالد کے نیچے بھی لکھو دو سعیدہ کے نیچے لکھو ایک اب بکر سے ایک لکیر کھینچ کر دو تک لے آئے تاکہ واضح ہو جائے بات خالد سے بھی ایک لکیر بھینچ کر ایک تک لے آئے بھائی بات واضح رہے اب دیکھئے اب دوسرا مسئلہ چھے سے چھے سارا صحیح تقسیم ہو رہا ہے چھے سے ہم نے مسئلہ بنایا اور یہ ٹھیک ہے لیکن بھئی اگر آپ غور کریں اب نسبت آپ کو مسئلہ بنا رہے چھے سے اور ترقہ دو تو یہ دو تو چھے میں تقسیم نہیں ہو سکتا سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں جب دوسرا مسئلہ بنا لو تو اس کے بعد اس مخرج یعنی جو بھی آ جائے مخرج اور اس میت کا جو ترقہ ہوتا ہے اس میں نسبت دیکھ لیا کرو بھئی تو یہ دو چھے کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتا تو آپ دیکھئے دو اور چھے اس میں دو سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں کیا ہوتے ہیں دو سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں بھئی تو لہٰذا آپ اس مخرج کا وقت نکال لیں گے بھئی دو سے چھے کو تقسیم کیا کتنا آیا تین یہ وقت نکال آیا مخرج کا وقت نکال آیا بھئی یاد رکھئے اگر یہ ایک عدد اور دوسرا دونوں دو سے تقسیم ہوتے ہوں اس کو کہتے ہیں توافق بن نصف کیا کہتے ہیں توافق بن نصف اور اگر دونوں تین سے تقسیم ہوتے ہوں تو کیا کہتے ہیں توافق بسلط اگر دونوں چار سے تقسیم ہوتے ہیں تو توافق بن ربو اگر پانچ سے ہوتے ہیں تو توافق بن خمص اسی طرح سمجھ میں آیا تو یہ دونوں دو سے تقسیم ہوتے ہیں تو یہ کیا کہلاتا ہے توافق بن نصف تو چھے کا نصف لے لیں گے یعنی اسی دو سے تقسیم کیا تین آگیا یہ ہے چھے کا نصف اس کے ساتھ اوپر والے پورے مسئلہ کو ضرب دے دیں گے کیا دے دیں گے بھئے اگر یہ کب دیں گے مخرج اور ترقہ عمر کے درمیان آپ نے نسبت دیکھنی ہے اگر تو تبایون ہے کیا ہے پھر تو پورے مخرج سے اوپر والے مسئلہ کو ضرب دے دو اور اگر توافق ہے تو پھر اس مسئلہ ثانی کے وقت کے ساتھ کیا کرو اوپر والے پورے مسئلہ کو ضرب دے دو تو یہاں بھی وقت نکلاتا ہے لہذا تین سے ضرب دیں گے اگر وقت نہ نکلتا تو پھر کس ضرب دیتے چھے سے ضرب دیتے تو تین سے اوپر والے سارے مسئلہ کو ضرب دو بھئے اوپر والے مسئلے کا مخرج تھا آٹھ اس کے آگے تصریح کی تعلق ہو اور آٹھ کو تین سے ضرب دی کتنا آیا چوبیس اس تا کے اوپر چوبیس لکھ دی آپ نے چوبیس نیچے ہر حصے کو بھی اسی طرح تین سے ضرب دو زوجہ کا حصہ ہے ایک اس کو تین سے ضرب دی تین آیا تو زوجہ کے ایک کے نیچے اب تین لکھ لیں آمر کا حصہ دو تھا اس کو بھی تین سے ضرب دی کتنا ہو گیا چھے بکر کو حصہ بھی دو ہے اس کو بھی تین سے ضرب دی کتنا ہو گیا چھے خالد کا حصہ بھی دو ہے اس کو بھی تین سے ضرب دی کتنا ہو گیا چھے سعیدہ کا حصہ ہے ایک اس کو حصہ ضرب دی بھی تین سے ہی تو کتنا ہوا تین بھئی سعیدہ کا حصہ تین ہو گیا اب ذرا نیچے آؤ بھئی ترقہ عمر دو تھا اب دیکھو اوپر ترقہ عمر کتنا ہو گیا چھے ہو گیا تو دو کے آگے کوئی نشان وغیرہ لگا کر چھے لکھ دو دو کے آگے نشان لگا کر کتنا لکھ دو چھے ترقہ عمر ہوا چھے یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی اب بھئی اوپر والا مسئلہ تو صحیح ہوا اب یہ نیچے والا مسئلہ بھی صحیح کرنا ہے تو اس کے لئے ترقہ عمر اور اسی کے مخرج کے اندر نسبت دیکھو ترقہ عمر کتنا ہے اس وقت چھے اور مخرج بھی کتنا ہے اس عمر والے مسئلے کا چھے ان میں تماثل کی نسبت ہے چھے سہام آئے ہیں عمر کے حصے میں اور چھے سے مسئلہ بن گیا کوئی ضرب وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں اسی سے مسئلہ صحیح تو یہ مسئلہ صحیح ہو گیا مسئلہ کیا ہوا صحیح ہے تو تماثل ہو مخرج کے اندر اور ترقہ میت کے اندر تو کسی قسم کی ضرب دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ پورا پورا تقسیم ہو رہا اگر پورا تقسیم نہ ہوتا تو پھر اس ترقہ عمر یعنی معافی ید کے وقت کو نکال کر کیا نکال تے اس کا مخرج کا اور ترقہ عمر میں نسبت دیتے توافق ہوتی تو ترقہ عمر کا کیا نکال لیتے وقت اور اس وقت کو پورے مسئلہ میں زرب دے دیتے دوسرے مسئلہ میں پہلے کو مخرج کے وقت سے زرب دینی ہے اگر مخرج کا وقت نکل سکتا اوپر والے مسئلہ کو کس زرب دیں گے یا تو مخرج سے زرب دیں گے اگر وقت نہیں نکلتا اور اگر وقت نکلتا ہے تو اس مخرج کے وقت سے زرب دیں گے اور یہ جو مسئلہ حل کیا ہے دوسرا اس کو کس زرب دیں گے اگر تماثل کی نسبت ہو پھر کوئی زرب دینے کی ضرورت نہیں اور اگر توافق کی نسبت ہے تو پھر ماثل ید یا یوں کہیں ترکہ میت سانی جو ہے اس کے وقت کے ساتھ کیا کریں گے پورے مسئلہ کو زرب دے دیں گے تو یہاں کوئی زرب دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ ترکہ عمر یوں کہیں معافل ید عمر جو ہے وہ بھی چھے ہے مسئلہ بھی چھے سے بنا وہ چھے پورے تقسیم ہو گئے انہیں آپ ذرا آگے چلیے بھئی اب بکر کا بھی انتقال ہوا ایک دو سطریں چھوڑ کر بکر لکھئے بکر میت بنائیے اسی طرح میت بنائیے اس میت کے اوپر لکھئے بکر اسی بکر سے آگے کر لکھئے ما فی ید ما فی ید اسی معفل ید کے اوپر لکھ لیجئے ترقہ بکر بکر کی بات ہو رہی ہے تو بکر کا ترقہ اب یہاں لکھیں گے بکر کا کتنا ترقہ ہے اوپر دو جگہ بکر کو حصے ملے ہیں زید سے بھی ملا عمر سے بھی ملا ان سب کو جمع کر لیں جس جس سے حصہ ملا اور ساروں میں وہ بکر کے حصے جمع کر لو بھئی زید سے بکر کو کتنا حصہ ملا چھے اور عمر سے بکر کو کتنا ملا دو چھے اور دو کتنے ہو گئے آٹھ تو یہ ترقہ بکر نکل آیا آٹھ لکھ لیجئے بھئی آگے اب بکر کے وارث بھی لکھ لو بھئی ایک وہ ہی ماں ہے سلمہ ماں لکھ لکھ نیچے نام لکھ لیجئے سلمہ اچھا دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے بھئی ابن ابن الگ الگ لکھ 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 اور بینت ہے بینت تو ماں کے نیچے نام لکھ لیا بھئی سلمہ ابن ایک بیٹا جو ہے اس کا عظیم ہے اس کا نام ایک بیٹے کے نیچے عظیم لکھ دوسرے بیٹے کا نام حفیظ ہے اس کے نیچے حفیظ لکھ لیجئے بیٹی کا نام رشیدہ ہے تو بند کے نیچے رشیدہ لکھ لیجئے تو بھئی کس کا انتقال ہوا اوپر والے وارثوں میں سے یہ عمر کے جو وارث تھے ان میں سے کس کا انتقال ہوا ہے بکر کا انتقال ہوا سلمہ کو تو ہم نے وارثوں میں لکھ لیا لیکن خالد اور سعیدہ کو نہیں لکھا اس لیے کہ خالد اور سعیدہ اس بکر کے بھائی بہن ہیں اور انہوں نے یہ عصبہ ہیں اس کے لیکن جب قریبی عصبہ موجود ہو تو دور والے عصبہ کو کچھ نہیں ملتا اور یہاں بیٹے بیٹیاں موجود ہیں وہ عصبہ ہیں قریبی تو ان کو حصہ ملے گا دور والے عصبہ کو نہیں ملے گا اس لیے میں نے ان کو لکھا ہی نہیں بھائی اگر آپ لکھ بھی لیتے آپ کو پھر آگے محروم لکھنا پڑتا بھائی تو لکھ لے بھی تو وہاں آگے محروم ہوتے اس لیے لکھوایا ہی نہیں بھائی اب بھائی دیکھئے بکر کا انتقال ہوا ماں ہے ماں جب اولاد موجود ہو تو اس کو کتنا ملتا ہے سودس بھائی سمجھ میں ہے بکر کی ایک ماں زندہ اس کے انتقال کے وقت دو بیٹے ایک بیٹی معلوم وہ بی بی کا پہلے انتقال ہو چکا ہے ماں کو کتنا حصہ ملا سودس اور آگے دونوں بیٹے اور بیٹی انہوں نے عصابہ بننا ہے تو ان کے نیچے ایک لتیر کھینچ عظیم سے لے کر رشید آتا کہ لتیر کھینچ یہ اور اس لتیر کے نیچے شروع میں لکھ لیجئے عصابہ ان کے عدد رؤوس بھی بنائیے بھئی ہر بیٹا دو بیٹیوں کے برابر تو دو بیٹے کتنوں کے برابر چار اور ایک بیٹی بھی ہے تو عدد رؤوس پانچ ہوا آپ دیکھئے زبیل فروض میں سے ایک ہی ہے سودس تو لہذا سودس کے عادت سے مسئلہ بن جائے گا مسئلہ بن جائے گا کتنا ہے چھے چھے سے مسئلہ بناو بھئی ماں کو سودس ملا ایک بھئی چھٹا حصہ چھے کا چھٹا حصہ ایک ہے باقی سارا ان عصابہ کو مل جائے گا چھے میں سے ایک نکالا کتنا رہ گیا پانچ پانچ سارے ان عصابہ کو مل جائیں گے اب ان میں سے ہر ایک عصابات میں سے ہر ایک علق حصہ بھی نکال لو بھئی عزد رعوز بھی پانچ حصہ بھی پانچ پورا پورا تقسیم ہو رہا ہے تو لہذا اب اس میں سے بیٹے کا عظیم کا حصہ دو حفیظ کا حصہ بھی دو ایک بھئی سورت سمجھ میں آ رہی ہے اچھا اب دیکھئے مسالہ بنا چھے سے اور معفل ید یعنیوں کو ترقے بکر کتنا ہے وہ آٹھ حق چھے میں برابر تقسیم نہیں ہو سکتا کا سر آ رہی ہے تو کیا طریقہ بتلایا تھا ان دونوں میں نسبت دیکھو اور مخرج کا اگر وقت نکلتا ہے تو وقت نکال کے اوپر والے سارے مسئلوں کو ضرب دیں گے اگر وقت نہیں نکل سکتا تو پھر اس کے پورے مخرج سے اوپر والے سارے مسئلوں کو کیا دے دیں گے ضرب اس مخرج کا کیا نکال لیں گے وقت اور اوپر والے سارے مسئلوں کو کیا دے دیں گے ضرب دے دیں گے اور اس مسئلہ کو مخرج کے وقت سے ضرب نہیں دیں گے بلکہ اگر معفل ید کا مخرج وقت نکلتا ہے تو اس وقت سے اس مسئلہ کو کیا کریں گے ضرب دیں گے تو خیلال اوپر والے مسئلوں کو دیکھتے ہیں بھئی دیکھئے ترقہ بکر ہے آٹھ اور مخرج ہے چھے آٹھ اور چھے دونوں دو سے تقسیم ہو جاتے ہیں تو یہ توافق بن نصف ہے بھئی توافق بن نصف تو لہذا چھے کو دو سے تقسیم کیا کیا آیا تین دیکھا نصف آگیا چھے کا یہ توافق بن نصف تھا تو اس تین کے ساتھ اوپر والے دونوں مسئلوں کو ضرب دو بھئی سب سے پہلے اوپر والے مسئلے پہ چلیں زید تھی جہاں میت بھئی چوبیس سے تسیم ہوئی تھی آپ چوبیس کو پھر تین سے ضرب دے دو آگے پھر تالک کیے کتنا آیا چوبیس بہتر آگے تالک کے بہتر لکھئے بھئی ہرے کے حصہ کو بھی تین سے ضرب دیں گے زوجہ ہے اس کا حصہ کتنا تھا تین ہے اس کو پھر تین سے ضرب دو کتنا آیا نو تو اسی تین کے نیچے نو کر دو اب بھئی اچھا آمر کا کتنا حصہ تھا چھے اس کو بھی تین سے ضرب دی کتنا آیا اٹھارا آیا بھئی آمر کے نیچے اٹھارا کر دو بکر کا حصہ کتنا تھا چھے اس کو بھی تین سے ضرب دی کتنا ہوا اٹھارا ہوا خالد کا کتنا حصہ تھا چھے اسے بھی تین سے ضرب دی اٹھارا ہوا سعیدہ کا کتنا حصہ تھا تین اس کو بھی تین سے ضرب دی کتنا ہوا نو اچھا نیچے والے بھی سارے مسالہ کو تین سے ضرب دی نہیں ہے بھئی بھئی مخرج کیا تھا چھے اس کو بھی تین سے ضرب دی آگے تعلق کو اٹھارا کر دو تصحیح ہے اس مسالہ کی اٹھارا اب نیچے ماں کا حصہ کتنا ہے ایک اس کو تین سے ضرب دی تین آیا ایک کے نیچے تین لکھو بکر کا کتنا حصہ ہے دو دو کو تین سے ضرب دی چھے آیا دو کے نیچے چھے لکھو خالد کا کتنا حصہ ہے دو ہے اس کو بھی تین سے ضرب دی چھے آیا بہن کا حصہ کتنا ہے ایک اس کو تین سے ضرب دی تین آیا تو ایک کے نیچے تین لکھ لو بھئی یہاں تک کر لیا مسئلہ اچھا بھئی عمر ضرب میت پہ یہ جو عمر ہے اوپر عمر کا حصہ کتنا بن گیا زید سے عمر کو کتنا ملا تھا سب سے اوپر اٹھارہ تو نیچے ترقہ عمر جو لکھا تھا آپ نے وہ بھی اکشے کے ساتھ کوئی نشان لگا کر اٹھارہ کر دو عمر کا ترقہ بھی اٹھارہ ہو گیا اور یہ عمر والا مسئلہ بھی کتنے سے بن رہا ہے اٹھارہ سے بن رہا ہے بھئی دیکھا آگے بھئی آئیے ترقہ بکر بھئی دیکھو اب ترقہ اب ہم نے تصحی کیا اوپر والے مسئلوں کی تو ترقہ بکر کتنا بنا سب سے اوپر بکر کو زید سے کتنا ملا ہے یہ سب اس کی طرف توجہ ہے کتنے حصے ملے ہیں بکر کو اٹھارہ اور عمر سے کتنے ملے ہیں بکر کو چھے اٹھارہ اور چھے کتنے ہو گئے چوبیس تو ترقہ بکر پہلے تھا آٹھ اب ہو گیا چوبیس آٹھ کے آگے کوئی نشان لگاؤ اور چوبیس کر دو اب یہ ہے ملانہ ترقہ بکر اب اس چوبیس اور جو مخرج ہے اسی بکر کے مسئلے کا مخرج کتنا ہے چھے چھے اور چوبیس میں کونسی نسبت ہے توافق کی دونوں چھے سے تقسیم ہو جاتے ہیں چھے بھی اور چوبیس بھی تو لہذا اور کونسی توافق ہے دونوں چھے سے تقسیم ہوتے ہیں تو توافق بس صدوس ہے توافق بس صدوس تو چوبیس کو چھے سے تقسیم کرو کیا آیا چار اس چار کے ساتھ اس سارے مسئلہ کو ضر دے دو یہ بکر کے وقت کے ساتھ ہم نے سارے مسئلہ کو ضر دی ماں کا حصہ ایک تھا چار ضر دی کتنا ہوا سب سے پہلے تو مخرج کو ضر دو بھئی چھے کو چار سے ضر دی کتنا آیا چوبیس تو تا لکھ کر آگے چوبیس لکھ دو بھئی بکر والا مسئلہ ہے چھے کے ساتھ تا لکھو چوبیس کر دو ماں کا حصہ ایک اس کو چار سے ضر دی کتنا آیا چار عظیم کا حصہ دو اس کو چار سے ضر دی کتنا آیا آٹھ دو کے نیچے آٹھ لکھئے حفیظ کا حصہ دو تھا اس کو بھی چار سے ضر دی آٹھ ہوا دو کے نیچے آٹھ لکھئے رشیدہ کا حصہ ایک تھا اس کو چار سے ضر دی چار ہوا تو ایک کے نیچے چار لکھ لیجئے صورت سمجھ میں آگئی آپ دیکھئے ترکہ بکر کتنا ہے چوبیس اور مسئلہ بھی کتنے سے بن رہا ہے چوبیس سے بن رہا ہے بھئی جی تو دیکھئے اب ترکہ بکر بھی ہے چوبیس اور یہ مسئلہ بھی کتنے سے بن رہا ہے چوبیس یہ بھی درست ہو گیا اب جو زندہ وارث ہیں ان میں مال کیسے تقسیم کیا جائے گا ساری صورتیں حل ہو گئیں جو زندہ ہیں ان کے نام لکھ دیجئے سب سے پہلے سلمہ ہے اوپر سے نیجے تک سارے لکھنے ہیں صرف آمر اور بکر کا انتقال ہوا ہے سلمہ لکھ گیا سب سے اوپر سے شروع کر لیں سب سے اوپر زید کی میت تھا اس میں سلمہ آمر اور بکر کو چھوڑ دینا آگے خالد پھر سعیدہ عظیم بارہ اور چار سولہ سلمہ کے نیچے سولہ لکھ لیجئے اب خالد کے حصے ذرا نکال لیے خالد کو زید سے کتنے ملے اٹھارہ عمر سے کتنے ملے چھے اٹھارہ اور چھے چوبیس آگے بکر سے کچھ نہیں ملا تو خالد کے حصے ہوا چوبیس اب سعیدہ کے حصے نکال لیے سعیدہ کو زید سے کتنے حصے ملے نو عمر سے کتنے ملے تین نو اور تین بارہ آگے بکر سے کچھ نہیں ملا سعیدہ کے نیچے بارہ لکھ دیجئے جبکہ عظیم حفیظ اور رشیدہ ان کو تو صرف بکر سے حصے ملے ہیں تو عظیم کا حصہ تھا بکر سے جو ملا آٹھ ہے حفیظ کا بھی آٹھ ہے رشیدہ کا چار بھئی اب ذرا ان سارے حصوں کو جمع کریں سلمہ کا حصہ چوبیس خالد سلمہ کا حصہ سولہ خالد کا چوبیس سولہ اور چوبیس چالیس ہو گئے سعیدہ کا حصہ ساتھ ملائیں بارہ ہے تو باون ہو گئے عظیم کا حصہ ملائیں آٹھ ہے ساٹھ ہو گئے حفیظ کا ملائیں آٹھ سٹھ ہو گئے پھر رشیدہ کا حصہ ملائیں بہتر ہو گئے اور سب سے اوپر مسئلہ بھی کس سے بنایا تدخی ہوئی تھی بہتر سے معلوم ہوا مسئلہ حل ہو گیا بھئی درست ہے مسئلہ بھئی جب حصے اور اوپر جو تدخی بھی برابر ہو جائیں تو معلوم ہوا مسئلہ درست ہے بھئی تو اب جتنا مال اس وقت موجود ہے اس کے بہتر حصے کر لیں سولہ سلمہ چوبیس خالد بارہ سعیدہ آٹھ حظیم آٹھ حفیظ اور چار رشیدہ سورت سمجھ میں آگئی بھئی مناسخ ہے مسائل کس طرح حل کرتے ہیں دوبارہ خلاصہ سنو بھئی سمجھ میں آیا بھئی دیکھو اس آسان طریقہ بھئی یا تو یوں کرو تینوں میتیں تینوں چاروں جتنی بھی میتیں ہیں ساری بنا لو ہر ایک کے نیچے اس کے وارث لکھ سارے مسئلوں کو حل کر لو ہر ایک کو الگ الگ سمجھ میں آیا ہر ایک کا ایک مقرج نکل آیا اچھا اس کے بعد ترتیب سے پہلے آپ نے میت اول بنائی پھر میت ثانی پھر میت سالی پھر میت رابعہ ساروں کے وارث بھی لکھ لیے اور ان کو حصے بھی ان میں تفصیم کر دیے ٹھیک ہے بھئی الگ الگ سمجھو بس الگ الگ میت ہے بھی ہم نے آپس میں ان کو نہیں جوڑا پھر کیا کیا جاتا ہے سب سے پہلے ایک میت اول ہے اس کو تصیح کر چکے ہیں اس کو چھوڑیں میت ثانی کیا مخرج اور اس کو جو میت اول سے ملا تھا وہ ہے اس کا ترکہ اس ترکے میں اور مخرج میں جیسے ہم نے عمر کے مخرج میں اور ترکے میں کیا تھا نسبت دیکھی تھی اگر تباین ہو تو پھر پورے مخرج سے اوپر پورے مسئلے کو ذر دے دیں گے اگر توافق ہو تو اس دوسرے مسئلے کے مخرج کے وقت سے اوپر والے سارے مسئلہ کو کیا کریں گے ذرب دے دیں گے اوپر والے مسئلے کو سارے کو ذرب دے دی تو اس کا یہاں پر ترکہ بھی بڑھ جائے گا سمجھ میں آیا حصے سہام بڑھ گئے اس کے اب اس نئے سہام جو آئے نیا ترکہ عمر آیا اس میں اور پھر اسی کے اپنے مخرج میں نسبت دیکھو اگر تماثل ہے مثلا چھئی ملے تھے اور چھئی مخرج تھا تو تحقی ضرورت ہی نہیں مسئلہ صحیح ہے اور اگر کیا ہو مخرج اور ہے اور ترکہ الگ ہے تو پھر اس صورت میں جو ترکے کا وفق ہے وہ نکال کر اس دوسرے میت کے سارے مسئلے کو اس کے وفق سے کیا کرتے ہیں ضرب دے دیتے ہیں پھر صحیح ہو گیا مسئلہ اب تیسری میت میں آجاؤ وہاں پر بھی اس کا جو اسے حصہ ملا اسے جو حصہ ملا ہے اس کا جو ترکہ ہے اور مخرج میں نسبت دیکھ لو اگر توافق ہے تو ٹھیک توافق نہیں تو اس تیسرے مسئلے کے مخرج سے اوپر والے سارے مسئلوں کو ضرب دے دو ٹھیک ہے اور اگر وقت نکلتا ہے تو وقت کے ذریعے اوپر والے سارے مسئلوں کو ضرب دے دو پھر جو ضربیں دی تو سہام بڑھ گئے اس میت کے بھی تو سہام اب یہاں پر بھی اس میت کا بھی ترقہ بڑھ گیا وہ بھی لکھ دو یہاں پر اب یہ جو ترقہ بکر آیا مثلا اس میں اور اس کے مخرج میں پھر نسبت دیکھ لو سورج سمجھ میں آ رہی ہے تو مخرج سے جو مخرج اور نکال کر اس میت کے حصے سے ضرب دے دیں سمجھ میں آیا بس آسان لفظوں میں یوں سمجھو اوپر والی اوپر والی اوپر والے مسئلوں کو مسئلے سے یا مسئلے کے وقت سے ضرب دیں گے اور اسی میت کے حصوں کو ترقے کے وقت سے کیا کریں گے ضرب دیں گے شئے لئے باسواننا هذا هو المرام اللہ عالم بحقیقت السلام